دکھی رہنے کے بہانے ہزار ملیں گے چنتہ کرنے کے بہانے ہزار ملیں گے یہ بہانے کبھی سماپت نہیں ہوں گے جیون سماپت ہو جائے گا اگر آپ نے دکھی رہنے کا من بنا لیا ہے تو اس دنیا میں کوئی بھی آپ کو سکھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ نے سکھی رہنے کا من بنا لیا ہے تو اس پرودھوی پر کوئی بھی چاہیے کوئی بھی پرستیتی ہو آپ کا سکھ چھین نہیں سکتی آپ کے دیماغ کی چابی آپ کے پاس ہے اور اسے کس دشا میں موڑنا ہے یہ بھی آپ کے ہی ہاتھوں میں ہے دیماغ سنسار میں ہے اسی لیے دکھی ہے دیماغ پرم پتہ پرمیشور پر ہوگا تب آپ آنندیت ہو جاؤ گے کیونکہ پرمیشور سویم آنند ہے اور جب آنند آپ کے ساتھ میں ہے تو پھر دکھ کس بات کا ہوگا بینہ چلہ جلائے انہ نہیں پک سکتا ویسے ہی بینہ سچی بھگتی کی اگنی جلائے پرماتما نہیں ملتا سنسار کی چنتاؤں سے بیچین من کو ذرا شانت کرو کیول شریر اور مکھ سے نہیں سچے ردے سے ایشور کی بھگتی کرو سچے ردے سے نرمت شانت من کی مون پراتھنائیں سن لی جاتی ہے سد منو کامنائیں بھی پورن ہوتی ہے شردھا سبوری کا دامن تھامے رہنے کی ضرورت ہے سد گروہ بھگوان نے کبھی کسی کو نراش نہیں کیا جس نے جو مانگا اس کو وہ دیا اگیانیوں کے لیے یہ شریر دکھوں کا ستروت ہے لیکن پرماتما ویقتی کے لیے یہ شریر اند آنند کا ستروت ہے سد گروہ بھگوان اپنے سچے سادگوں کو شریر پر نہیں آتما جیان پر لکش کے اندریت کرنے کا اپدیش دیتے ہیں سد گروہ بھگوان نے اپنے سچے سادگوں کی شریر کی اجیانتہ دور کر انہیں ان کے ستیا چیتنیا سوروپ سے اوگت کیا جیون کے ستیا تتھا پرم دیویا ستیا نیان سے اوگت کیا سد گروہ بھگوان کے ایسے سچے سادگ کبھی دکھی پریشان نہیں رہتے ہیں وکریپا برسائیں گے سد گروہ بھگوان کے انیک ایوگیا مدھیست بنے بیٹھے جو سویم شریر اور سنسار کی اجیانتہ میں ہے ان کے چکر میں نہ پڑو وکریپا بھگوان کے ستیا بھگوان کے ستیا بھگوان کے کوئی تمہارا دکھ پریشانی دور کرنے نہیں آئے گا جب تک تم سویم اپنی دکھ پریشانی دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے دل کی باتیں سد گروہ بھگوان سے کہا کرو وے تمہاری مدد کریں گے کبھی روگے تو آنسو بھی پہنچیں گے شردھا سبوری رکھنے سے ہی ساری رکاوٹے دور ہو کر اچھت منوگت سدھ ہوتے ہیں سد گروہ بھگوان کی کرپا شردھا وشواس اور سبوری رکھنے پر ہی پرابت ہوتی ہے کسی کو سنتان نہ ہونے کا دکھ کسی کو سنتان بگڑ جانے کا دکھ کسی کو اوویواہیت ہونے کا دکھ کسی کو گلت بیواہ ہونے کا دکھ ان سنسار میں دکھوں کی کمی نہیں ہے چنتہ کرنے سے چنتہ ختم نہیں ہوگی بڑھے گی تمہارے ہت اہت کی چنتہ سد گروہ بھگوان کر لیں گے تم بس چنتہ مکت ہو کر ایشور کا سمرن کرو اور جب تم ایسا کرو گے تو محسوس کرو گے کہ سارے دکھ چنتہ دور ہو گئے ہیں بھاگیا سے ملنے والا منوشہ جیون ایسے ہی دکھ اور چنتہوں کے ساتھ ایک دن سماپت ہو جائے گا اور صرف یہ جیون سماپت ہوگا اس کے بعد اور بھی بھٹکنا پڑے گا اسی لیے تے دلائے گی بھونی طرح سے جاگو اور ستی پہچانو سدھا خوش رہو